بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل جہاں ہم آپ کے لئے آج بنانے جا رہے ہیں بیسن کے کوفتے یہ بالکل نیو ریسپی ہے بہت سے لوگوں نے بنائی ہے اور بہت سے مختلف طریقوں سے بنائی ہے میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے لئے ہم نے ایک پاو بیسن لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سرخ مرسلی ہے ون ٹی سپون میں نے خلدی لی ہے تھوڑی سی جوائن میں نے لی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اب آپ یہ تمام چیزیں بیسن میں شامل کر لیں اس کے علاوہ میں نے تھوڑی سی پالک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی میتھی اور دھنیا لیا ہے آپ اس میں شامل کریں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں پانی شامل کر کے اس کی آپ ڈو بنا لیں تھوڑا سا سخت آپ اسے گھوندے اس طرح اب آپ ہاتھوں کو پانی لگا لیں اور اس کو کوفتے کی شیپ دے لیں آپ ڈو کو گھوند کے دس منٹ کے لیے رکھ لیں ذرا بہتر کوفتے بنیں گے یہ جی آپ کے کوفتے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے اگر آپ اویل استعمال کرتے ہیں تو آپ اویل استعمال کریں اگر گھی پسان ہے تو گھی استعمال کریں اب میں اسے ہلکی آنچ پہ فرائی کروں گی تاکہ آپ کے کوفتے اندر سے کچھے نہ رہیں آپ کے تمام کوفتے پرائی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب ہم گریبی تیار کریں گے جس کے لیے میں نے ایک کپ اویل لیا ہے اب اس میں میں درمیانے سائز کی دو عدد کٹی پیاز شامل کروں گی اور میں اسے لائٹ براؤن کروں گی اب گریبی کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں ون ٹی سپون ہلدی لی ہے ون ٹی سپون کٹی میرسلی ہے ون ٹی سپون پیسی میرسلی ہے گرم سالہ لیا ہے ون ٹی سپون ثابت گرم سالہ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ضرورت نمک شامل کریں میں نے تین عدد درمیانے سائز کے ٹیماتر کٹ کے رکھیں ہیں پیاز آپ کی لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں ٹیماتر شامل کروں گی اور تمام مسالے شامل کروں گی ون ٹی سپون میں نے اس میں ادرک لسن کی پیسٹ بھی شامل کی ہے ہاف کپ اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے دو عدد کڑی پتہ شامل کریں گے آپ کی گریبی تیار ہو چکی ہے اس میں اب ہم کوفتے شامل کر کے اسے تھوڑا سا بھونیں گے اب اس میں اسے ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں تاکہ آپ کے کوفتے اچھے طریقے سے پک جائیں اب ہم اسے گرم سالہ شامل کریں گے سبز مرچ اور دھنیا شامل کریں گے لے جی آپ کے کوفتے تیار ہیں آپ آپ اسے چاولوں کے ساتھ استعمال کریں چہے روٹی کے ساتھ استعمال کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ